جنابِ عزت معاب انمر مرزا پوری ان سے پہلے آپ نے نصیم رضا جمن پوری جنابِ محترم شکیل مترعوی سے آپ ادرات نے غیر ترہی کلام کے ادوار کی ساعاتوں سے اپنے آپ کو مزین اور مرسا کیا ایک مطلع بھائی انمر مشاہدی کے توصل سے ذہن پر آیا کہ کتنے لوگ جاتے ہیں دوزخی مدینے میں یہ خسرت ماحول ہے کتنے لوگ جاتے ہیں دوزخی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں کتنے لوگ جاتے ہیں دوزخی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں اگر ماحول اس میار کا ہے اور واقعی ہے برسہ برس سے ہے تو ایک شیر سمات کرلیں کہ توڑا ہے دم مدینے کی حسرت لیے ہوئے ہیں توڑا ہے دم مدینے کی حسرت لیے ہوئے جنت میں جا رہا ہوں میں جنت لیے ہوئے توڑا ہے دم مدینے کی حسرت لیے ہوئے جنت میں جا رہا ہوں میں جنت لیے ہوئے اس قبیل کے ایک مطلع اور سماعت کرنے کی دل میں نبی کے عشق کا ارمان دیکھئے دل میں نبی کے عشق کا ارمان دیکھئے اس چھوٹے گھر کو دیکھئے مہمان دیکھئے دل میں نبی کے عشق کا ارمان دیکھئے اس چھوٹے گھر کو دیکھئے مہمان دیکھئے ذرا سا روٹ تبدیل کریں ایک مفہوم ملاحظہ کریں کہ باعمل رکھتے ہیں سینے میں سجا کر ایمان باعمل رکھتے ہیں سینے میں سجا کر ایمان اور بےعمل اس کے زبر زیر سے گھبراتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے جو واقعی احسان مند ہے اس عظیم الشان تازدار ہند ایسی عظیم شخصیت کا وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا شیر میں صداقت تو آپ ضرور اسے قبول فرمائیں کہ باعمل رکھتے ہیں سینے میں سجا کر ایمان بےعمل اس کے زبر زیر سے گھبراتے ہیں رونک شہر مدینہ تو بہت دور کی بات ہمیں کفر کے سائے تو اجمیر سے گھبراتے ہیں رونک شہر مدینہ تو بہت دور کی بات رونک شہر مدینہ تو بہت دور کی بات کفر کے سائے تو اجمیر سے گھبراتے ہیں رونک شہر مدینہ تو بہت دور کی بات کفر کے سائے تو عجمیر سے گھبراتے ہیں کفر کے سائے تو عجمیر سے گھبراتے ہیں میں محبت و احترام کے ساتھ میں اب آپ کی سماتوں کے گوشت گزار کر دوں محترم عرشد جمال صاحب عزت معاب اجاز سلیم صاحب جناب وقار مشہرہ عزت معاب عیاز محمود قادری صاحب یہ سلسلہ آپ ختم کر دیں جی جی عزت معاب محترم عیاز محمود قادری صاحب شاید آپ سب کی نمائندگی فرما رہے ہیں کہ یہ حکم ہے یہ خوصورت اعلان بھی کہ سالے شورائے کرام غیر ترہی کلام کو آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے کیلئے بے چین ہیں اور آپ بھی سننے کیلئے بے قرار ہیں لیکن درمیان میں ایک خوصورت غیر ترہی کلام کا اور اضافہ ہو جائے تو شورائے کرام کی سماتوں کی بیاس واقعی اور زخیم ہو جائے میں بڑے عدب اور احترام سے چند اشار آپ کی سماتوں کی گوشت گزار کرنے کیلئے بڑے عدب اور احترام سے محترم امبر مشاہدی گھنڈوی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ شخص کے آنے سے اس کا ہی نہیں ہمارا بھی فائدہ ہو میرے دل کی بات کہہ دی آپ نے سبحان اللہ سبحانہ ایک بارہ اور رسولی برکت کے لئے پڑھنے اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارہ اور رسولی برکت کے لئے پڑھنے اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں باوزے بلند کہہ دیں سبحان اللہ میں نے یہ نیکی کام کیا کیا برا کیا میں نے یہ نیکی کام کیا کیا برا کیا میں نے یہ نیکی کام کیا کیا برا کیا میں نے یہ نیکی کام کیا کیا برا کیا دل مصطفی کے نام کیا کیا برا کیا دل مصطفی کے نام کیا کیا برا کیا دل مصطفی کے نام کیا کیا برا کیا اور اور مصطفی 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 کرتے ہیں جبرائی لبھی کرتے ہیں جبرائی لبھی کرتے ہیں جبرائی لبھی آتہ کا اعترام کرتے ہیں جبرائیل بھی کرتے ہیں جبرائیل بھی آقا کا احترام ارے میں نے بھی احترام کیا یا برا کیا کرتے ہیں جبرائیل بھی آقا کا احترام کرتے ہیں جبرائیل بھی آقا کا احترام کرتے ہیں جبرائیل بھی کرتے ہیں جبرائیل بھی آقا کا احترام میں نے بھی احترام کیا کیا برا کیا دل محصفہ کے نام کیا کیا برا کیا دل محصفہ کے نام کیا کیا برا کیا اور ایک شیرات آیا آیا جو میرے سامنے آیا جو میرے سامنے گوستان محصفہ آیا جو میرے سامنے محصفہ محصفہ میں نے نہیں سلام کیا کیا برا کیا بھائی بھائی محصفہ کے نام محصفہ کیا برا کیا دل محصفہ محصفہ کے نام محصفہ کیا برا کیا اور مامی ایک شیر اور مطرم محصفہ 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 مرائزہ فرمائے شیر محبتوں کے ساتھ احمد دی جزا کے شیر احمد دی جزا 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 کے شیر نے ہر ایک محصفہ احمد دی جزا کے شیر نے ہر ایک محصفہ احمد دی جزا کے شیر احمد دی جزا 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 مبارک بات پیش کروں لیکن محترم امبر مشاہدی سے زیادہ ہم ممنور اور مشکور ہیں محترم ایاز محمد قادری ساحب سے جنہوں نے اس خوصرت کلام کے دفینے کو اپنی دورندیشی کے پاکیزہ اور آدو وظائف کے عمل کی بنیاد پر باہر نکال کر کرا کے رکھا ہے ہم سب کو ایک اور خوصرت کلام سے ملاقات کرنے کا بغلگیر ہونے کا موقع ملا جتنی بھی خالی خرسیاں ہیں آگے کی وہ تقریبا اب وہ اچھے سامین کو لے کر آراستہ ہو چکی ہیں پیشے کچھ تھوڑی سی خرسیاں خالی ہیں جو لوگ ابھی بھی سڑکوں پہ ٹہلے ہیں ترہی مشاعرے کے آغاز کا انتظار کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں شاید آپ کے مطلب کی گفتگو اشار کی صورت میں اب ہونے بارے بارے ہے کی نہیں